بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک اور نیوز عبد اثر ریسپی لے کریں گلام جامن کی آج ہم بریڈ سے گلام جامن بنائیں گے اور بہت ہی اسان طریقے سے یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور گلام جامن کیوں ٹوٹ جاتے ہیں کیوں سخت بنتے ہیں یہ آج آپ لوگوں کے ساتھ سب ٹپس شیئر کریں گے تو ریسپی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے انٹ تک تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ چلے تو چلیں اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے میں نے لیا دو پیکٹ بیس بیس روپے والے جو ہوتے ہیں بریڈ کے وہ لیئے میں نے دو ابھی ہم اس کی جو ہارڈ والی سیڈ ہے نا یہ ہم نے اتار لینی ہے یہ دیکھ لیں چاروں طرف سے ہم نے ان کی سیڈیں جو اتار لینی ہیں سب بریڈ کی ہم اتار لیں گے اور ان جو سیڈیں اتر رہی ہیں نا ان کو ہم نے زیانی کرنا ان کی ہم نے بریڈ گرمز بنا لینی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ریسپی جلد ہی شیئر کرنے والا ہوں ان کو آپ سکا لیں جا ان کی گرینڈر میں ڈال کے ان کو گرینڈ کر کے رکھ لیں تو یہ ہمارے پھر بھی کام آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ سب میں اتار لینی ہیں ابھی ہم اس کے چار پیس کر لیں گے جو بریڈ کے ہم نے سلائس کی سیڈیں اتاری ہیں نا ان کے ہم نے چار پیس کر لیں گے یہ دیکھیں اور میں نے یہ دو پیکٹ لیں اس میں ایک پیکٹ میں چار پیس ہوتے ہیں یہ تو ابھی یہ دوسرے والے کو بھی کار لیں گے یہ دیکھیں ایسے چار پس کر لیں گے اور ابھی ہم اس کو بول میں ڈال لیتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں گرینڈر میں بہت آسانی سے گرینڈر ہو جاتے ہیں تو نہیں تو ہاتھ سے مط closed ہے یہ دیکھیں بہت ہیری طریقے سے یہ ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں ایسے اور پھر ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے چھے سے سات چمچ ہم نے دودھ اس میں ایڈ کرنا ہے تو اس کو ہم نے ڈال لیا دودھ کو ابھی ہم پھر اس کو ہاتھ سے مسل لیں گے یہ دیکھیں دوستو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں کوئی پیارا سا کمڑ بھی کیا کریں اور بریڈ میں ہم نے دودھ زیادہ بھی نہیں ڈالنا اور کم بھی نہیں ڈالنا اگر زیادہ دودھ ڈال لیں گے تو آپ کے جو گلام جامن ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے بکھر جائیں گے اگر آپ نے دودھ کم ڈالا ہے تو وہ ہارڈ بنیں گے یہ دو چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھ لیں ایسا ہونے چاہیے ہماری ڈو ہے نا جو یہ دیکھ لیں ایسی بلکل نرم سی ہو اور ابھی ہم اس کی ایک بال بنا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو ہاتھوں کو گریس کر لیں گے تو دیکھیں ایسے ہم نے آئل سے گریسنگ کر لی ہے ابھی میں اس کی یہ دیکھیں اتار لوں گا یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کی بال بنا لینی ہے یہ بہت پیاری سی سب بال ایک جیسی ہوں سائز ہے اتنا ہی ہونا چاہیے سب بالوں کا یہ دیکھ لیں تو ایسے ہم سارے بنا لیں گے تو رکھ لیں گے اس کو تو دیکھیں سارے بال جو ہے میں نے بنا لینے اس کے ابھی ہم اس کی جو چاشنی ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو چاشنی کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ چینی کے لیے ہے میں نے اور اس میں دو کپ پانی کے ڈالیں گے یہ ایک اور یہ دو اور اس کو بھی تیز آنچ پہ پکائیں گے اور پانی کو بال آ چکا ہے ابھی ہم اس میں لاچی ایڈ کر دیں گے یہ چھوٹی لاچی ہے یہ تین عدد ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے اور ہاف لیمن اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ابھی ہم نے پکانا ہے تقریباً کوئی پانچ سے چھے بال آنے تک ہم اس کو پکائیں گے جمع سے اس کو مکس کر لیں گے تو دیکھیں پانچ سے چھے بال آ چکے ہیں اور چاشنی ہماری جو تیار ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو فلیم بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوٹ دیں گے اور لو آنچ پہ آئل کو گرم کریں گے اور اس میں یہ ایک چھوٹی سی بال ڈال کے چیک کر لیں گے کہ آئل ہے جو گرم ہو چکا ہے کہ نہیں تو دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے ببل آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ ہم نے بال اس لیے ڈالی ہے کہ تاکہ اس کا ٹیسٹ کر لیں اگر یہ بال نیچے بیٹھ گی تو آپ کے گلام جامنے جو اس میں دودھ کم ڈالا ہے وہ ہارڈ بنیں گے تو اگر یہ اوپر آگی تو ہمارے جو گلام جامنے وہ اس میں دودھ پورا ہے اور یہ پرفیکٹ بنیں گے گلام جامن تو اگر ہم نے دودھ زیادہ ڈال دیا ہے تو پھر یہ بکھر جائیں گے اس میں ٹوٹ جائیں گے تو ان چیزوں کو آپ نے بھی دیان رکھنا ہے اور اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے ضرور دیان میں رکھ رہی ہیں یہ ہی ایک اس کی ٹیپس ہے اور ٹریکس ہے تو ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور سارے بول جو ہم نے بنائے ہیں اس کے گلام جامنے کے وہ اس میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے سارے ڈال لینے اس میں اور ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تیز آنچ پہ نہیں ہم نے پکانا کیونکہ بریڈ ہے ہمارے تو یہ جل جائیں گے اندر سے پکیں گے نہیں ٹوٹ جائیں گے تو اس کو ہم نے یہ دیکھیں ایسے ہی پیار سے ہلاتے رہنا ہے اس کے سائٹ جو ہم نے چینج کرتے رہنا ہے تو دیکھیں ایک پیارا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے گولڈن سا تو ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے ہلکی آنچ پہ ہی تو دیکھیں ماشاءاللہ ایک پیارا سا کلر آ چکا ہے ابھی ہم ان کو نکال لیں گے گلام جامن ہے جو ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو ادھر ہم نے چاشنی کو تھنڈا کر لیا ہے یہ ہم نے گرم چاشنی میں نہیں ڈال لینے تو یہ ٹوٹ جائیں گے بکھر جائیں گے اس چیز کا بھی آپ نے دیان رکھنا ہے اور سارے گلام جامن ہم نے اس میں ڈال لینے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ چاشنی ہے جو اندر تک چلی جائے اس میں تو اس کے اوپر پلیٹ رکھ دیں گے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے تو دیکھیں ایک گھنٹا ہو گیا ہے اور میں ابھی آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتا ہوں کیسی ان کی لکھ آئی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت شاندار غلام جامل بن کے ہمارے تیار ہیں اسی کے ساتھ حسان علی کو دے اجازت دوامی یارک